زمان پارک میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جو تاریخ کا بترین ڈراما کیا گیا اس کے بعد عمران خان نے اب ایک ایسا فیصلہ لیا ہے کہ جس نے نہ صرف ان تمام طاقتوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں کہ جو عمران خان کو گرفتار کرنے یا اسے مارنے کی کوشش کر رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی پارٹی کے اندر ان لوگوں کی بھی چیخیں نکلوا دی ہیں کہ جو کالی بھیڑیں تھیں یعنی کہ جو صرف اس لئے عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی کہ اس کا بوم ہے تو ہم اس کا ٹکٹ لے کر الیکشن لڑیں گے جیت جائیں گے اور اپنے محفتات پورے کریں گے جس طرح اسی طرح ملکل جس طرح عمران خان کی حکومت کے دوران بہت سارے لوگوں نے اپنے گروپ بنا لی تھے ترین گروپ تھا اور بھی کئی گروپ تھے انہوں نے اپنے گروپ بنائے عمران خان کو بلیک میل کیا بہت سارے کام نکلوائے اسمان بزدار کو بلیک میل کرتے تھے تو ان لوگوں کے لئے عمران خان نے بڑی مشکل پیدا کر دیئے اور وہ اس طرح سے کہ اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ ٹکٹیں ان لوگوں کو ملیں گی کہ جو اس ڈیوریشن کے اندر زمان پارک بندے لے کر پہنچے گا یعنی کہ جو بھی امید وہاں ہے کہ اس کو ٹکٹ دیا جائے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو لے کر زمان پارک پہنچے کیونکہ عمران خان کے حوالے سے یہ تاریخ کا سب سے مشکل وقت چل رہا ہے اور عمران خان کو اس طرح سب سے زیادہ عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس کے رہنماؤں کی سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ جب وہ بھی وہاں پر ہوں گے وہ بڑی کریم ہے پاکستان کے عوام کو مارنا ہمارے اداروں کے لئے شاید اس نسبت آسان ہے کہ جس کی نسبت جب یہ بڑی شخصیات آئی ہوتی ہے تو ان کی زندگی کو بچانا ان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے اور پھر عوام بھی تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہے یا اگر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر یہ بڑی خبر بن جاتی ہے اس لیے عمران خان نے اب یہ فیصلہ کیا کہ میرے کارکنان تو قربانیاں دے رہے ہیں تو اب یہ لوگ بھی قربانیاں دیں جو تحریک انصاف کی ٹکٹ لینا چاہتے ہیں اور ان کے لئے ضروری یہ ہے کہ یہ زمان پارک پہنچیں اس سے پہلے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے یا عمران خان کے گرفتاری کے بعد جو رد عمل آنا ہے تو اس کے لئے یہ سارے وہاں پہنچیں ہوئے ہیں اگر آپ بھی ایسے کسی امیدوار کو جانتے ہو کہ جو عمران خان کے ٹکٹ لینے کے چکر میں ہو اور وہ کام اپنے نکلوانا چاہتا ہو یا عمران خان کو بلیک میل کرتا رہا ہو یا کرنا چاہتا ہو تو اس کا نام کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھے گا اور اسے منشن کیجئے گا کہ چلو جی اپنے حلقے سے تم بھی اب عمران خان کے لیے امیدوار کے لیے نکلو اور کارکنان کو لو تاکہ آپ لوگوں کو پاکستان کی عام عوام کو یہ سمجھ میں آسکے کہ کون عمران خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون صرف اور صرف ٹکٹ لینے کے لیے کھڑا ہے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھڑا ہوا ہے عمران خان نے اب یہ جو اعلان کرنا ہے یا آنے والے وقت میں اب یہ جو اعلان سن سکیں گے متوقع یقین جانیے یہ ایک ایسا پلین ہے کہ جس کے ذریعے پاکستان کے ہر نوجوان کو ہر خاتون کو ہر بزر کو ہر بچے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ جو عمران خان کے نام پر ہم سے ٹکٹ مان ٹکٹ لے کر ہم سے الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوئے یہ عمران خان کا نظریہ آتی ہے یا یہ صرف ایسا ہے جو اپنے مفادات کے لیے آیا ہو کیونکہ عمران خان کی کال کے اوپر اگر یہ لوگ نہیں نکلتے ہیں عمران خان کے اوپر سب سے مشکل ترین وقت ہے اور پوری دنیا عمران خان کی اس کال کو یقینی طور پر کبریج بھی دے گی اگر عمران خان یہ کہتے کہ جس نے ٹکٹ وہ آئے اپنے کارکنان کے ساتھ اور جو پہلے رہ چکے ہیں وہ بھی اگر آنا چاہتے ہیں تو آئے اور اس کے بعد ان کو ٹکٹ دیا جائے گا تو پھر پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ نظریاتی طور پر کھڑے عمران خان کے لئے قربانی دینے کی ہمت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں اور کون سے ایسے چہرے ہیں کہ جو عمران خان کی چھپتری تلے آنا چاہتے ہیں اور اگر خودانہ خاصتہ عمران خان پر کل مشکل وقت دالاتا تو پھر وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو چھوڑ کر تر بٹر ہو جاتے ہیں یا اور کسی پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں آزاد الیکشن لڑنا چروع کر دیتے ہیں اب یہ معاملات جو ہیں بڑی دلچسپ مرحلے کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ کس طرح سے اپنی پارٹی کو آگے لے کر چلنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ کو شاید یہ بات جاد نہیں ہوگی یا شاید آپ کو یہ بات جاد ہوگی کہ جو جنگ ہے اخبار ہے ایک پاکستان کا اس نے تقریباً یہ نومبر کا آٹھ آٹھ نومبر دو ہزار بائس کو انہوں نے ایک خبر شاید کی تھی ایک اپنی آرٹیکل لکھاتا انہوں نے اپنی ایک ویب سائٹ کے اوپر خبر لگائی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ عمران خان کا زمان پارک کو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا فیصلہ تو یہ جو عمران خان نے فیصلہ آج سے کافی عرصہ پہلے لیا تھا اب عمران خان نے اس فیصلے کو حقیقت بنا کر دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو پاکستان بھر کی سیاست زمان پارک اندر ہو رہی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں یہاں پر تمام تیرہ پارٹیوں کی جو سیاست جماعت ہے جو پی جانی کے پی ڈیم بنی ہوئی ہے جو پوٹٹولا مسلط ہے پاکستان کے اوپر وہ جہاں پر آیا ہوئے ہیں میرے دشمن جہاں پر آئے ہوئے ہیں ہر بندہ جہاں پر آیا ہوئے ہیں اور شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہی ہے یعنی پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے زمان پارک کے علاقے کے اوپر ہیں جہاں پر پاکستان بھر کی جو سب سے بڑی سیاسی سرگرمی ہے وہ ہو رہی ہے اور عمران خان نے یہ اعلان دو ہزار بائیس کے اندر ہی کر دیا تھا کہ اب میں اس علاقے کو یعنی زمان پارک کو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنانے جا رہا ہوں اب یہ جو خبر سامنے آئی تھی جو اس کی تفصیلات تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی ٹی آئی روزانہ کی بنیادوں پر پارٹی کے مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے اور ساتھ ہی عمران خان حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کرنے زمان پارک سے راول بندی پہنچیں گے اور جہاں سے ہی مارچ کی مانیٹرنگ کریں گے ان کا کہنا ہے کہ حقیقی آزادی مارچ کے آئندہ کے علاہ عمل کی تیاری اور پارٹی چیئرمنٹ کا ورچل خطاب بھی زمان پارک سے ہی کیا جائے گا یعنی اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک ایسا بندہ جس نے کئی مہینے پہلے دو ہزار بائیس گندر جی کہہ دیا تھا کہ میں اپنے گھر کو اپنے علاقے کو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنانے جا رہا ہوں اور اس نے مرکز بنا کر دکھایا بھی ہے تو اب اس کی جیت انتہائی قریب آئی ہوئی ہے اور اس کی جیت انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے ہوگی آنے والے نئے پاکستان کے لیے ہوگی آنے والے ایسے وقت کے لیے ہوگی کہ جو وقت پاکستان کے لیے بھی ہوگا پاکستان کی عوام اور پوری دنیا کے آمن کے لیے بڑا مرکزی کردار ادا کرے گا اب عمران خان کے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں یہ واقعات کیسے ہوئے اب میں بتاتا ہوں ان کا جو نتیجہ نکلے اس نے کیسے اب بی ڈی ایم کی مزید شکھیں نکلوا دیا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پرس کرنا بھی ہرگز مت بھولئے گا اب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں ان کا ارادہ جائے تھا کیونکہ پہلے بھی ایک بڑی اہم شخصیت یہ بیان دیا تھا کہ یہ عمران خان کو گرفتار تو کریں گے لیکن پھر یہ راستے میں عمران خان کا کام تمام کر دیں گے انہوں نے عمران خان کو گرفتار کر کے لے کر جانے اور عمران خان کا انہوں نے وہاں پر راستہ خوبہ وجہ نہیں کہ عمران خان کی زندگی چین لینی ہے اب اتنے مشکل حالات کے اندر عمران خان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ عمران خان کے پاس لوگ ہوں پاکستانی عوام ہوں عمران خان کے پاس جو اس کی ٹکٹ ہولڈر ہیں جو اس کے امیدوار ہیں وہ ہوں تاکہ ان طاقتوں کو بھی پتا چلے کہ عمران خان اتنے مشکل وقت میں کھڑا ہوئے اسی طرح جب پی 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 پہ مشکل وقت آیا بڑی زیادہ عوام ان کی جو تھی وہ دوسری پارٹیوں کے نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی یعنی کہ یہ ہمیشہ ایک سسٹرم بنا ہوا تھا ایک بار اس پارٹی پہ مشکل وقت آیا تو سارے لوٹے ادھر ایک بار اس مشکل پارٹی پہ وقت آیا سارے لوٹے ادھر تو یہی سچیشن چلتی آ رہی تو ہمارے سیاستدان انہی ساری تیزوں کے عادی تھے تو عمران خان نے اب یہ کہا ہے کہ تم لوگ یہاں پہ آؤ مشکل ترین وقت ہے یہ سارا نظام جو ہے اس کی میں نے بسات لپیٹ رکھی ہے تم نے آ کر صرف میری مدد کرنی ہے تم لوگ آؤ اور یہاں پر میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ میرے کارکنان کو ساتھ لے کر آؤ تاکہ میرے کارکنان کا تمہارے اوپر اعتماد نہیں بڑھے اور مجھے بھی پتا چلے کہ تم میرے ساتھ کتنے مخلیص ہو یا میرے نظریے کے ساتھ کتنے مخلیص ہو اب یہ لوگ اگر آتے ہیں تو ان کی پولیٹکس کی بقا ہوگی یعنی کہ اگر عمران خان یہ اعلان کر دیتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے تو ان کی سیاسی بقا بھی ہوگی اور اگر یہ نہیں آتے ہیں تو پھر ان کے حال ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ پھر عمران خان جب کسی کو بھی ٹکٹ دے گا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ سم الحمدللہ عمران خان پاکستان کے کسی بھی حلقے کے اندر کسی بھی شخص کو ٹکٹ دے رہے اور اس کا چہرہ یا اس کا بازو پکڑ کر لوگوں کو دکھا دے کہ میں اس کو ٹکٹ دے رہا ہوں تم نے اس کو ووڈ کرنا ہے اور بس یہ آ کر یہ آ کر وہ کہہ دے اور پھر چلا جائے تو یقین جانیے کہ پاکستان کے کسی بھی حلقے کے اندر سے اس کے جیتنے کے 75 فیصد چانسز بن جائیں گے چاہے اس کو کوئی جانتا ہو یا چاہے اس کو نہ جانتا ہو آج کل پاکستان تحریکین صاحب کا اتنا بوم ہے تو جب اتنا زیادہ فائدہ پاکستان بھر کے سیاستدانوں کو جو ہمیشہ سیاست میں رہے جن کی نسلیں سیاست میں رہی ہیں ان کو اگر عمران خان کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ ٹکٹ لیں گے اور ان کو پتہ ہے جیت ان کے نام ہو جائے گی تو پھر ان کا حق بھی بنتا ہے فرض بھی بنتا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے زمان پار کارکنان کو لے کر پہنچے چاہے عمران خان اس کا اعلان کریں یا نہ کریں چاہے عمران خان ان کو بلائیں یا نہ بلائیں اب حقیقی طور پر عمران خان کی جو تحریک ہے وہ اپنے نتیجے کی طرف چل رہی ہے پاکستان کے جو غریب عمام ہیں پاکستان کے جو کارکن ہیں زلے شاہ جیسے جو عمران خان سے بڑا عشق کرتے ہیں وہ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں آنسو گیس کے شل برداشت کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہ راتوں کو یہاں پر بیٹھ رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں پر لے کر آئے ہوئے ہیں وکلا سارے باہر نکلے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر میڈیا کے اوپر عمران خان کی بات چل رہی ہے عمران خان کے علاوہ کسی کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور ان سارے معاملات کے اندر عمران خان کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ اسمبلی کے اندر کرنی ہوتی ہے عراقین اسمبلی نے اور عراقین اسمبلی لینے لینے ہوتے ہیں اب عوام سے ووٹ اور عمران خان اب پاکستانی قوم کو یہ احساس دلوانا چاہتا ہے کہ یہ جو عراقین اسمبلی ہوتے ہیں یہ تمہارے ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں تمہارے ووٹ کی طاقت کے بغیر نہیں آسکتے ہیں اور اگر تم مجھے پسند کرتے ہو مجھے پیار کرتے ہو تو پھر بڑا ضروری ہے کہ میرے مشکل ترین وقت میں ان کا حقیقی چہرہ میں تمہیں دکھا دوں اس لیے یہ اعلان اب نہ گزیر بھی ہو چکا ہے اور عمران خان کو یہ اعلان کر بھی دینا چاہیے کہ جو جو یہ چاہتا ہے کہ ٹکٹ لے جو جو یہ چاہتا ہے کہ اس الیکشن کے اندر اس کو میں ٹکٹ دے دوں تو اس کے لیے بہتا ضروری ہے کہ وہ کارکنان کو لے کہ اپنے علاقے کے کارکنان کو لے کر بڑی تعداد کے اندر زمان پارک پہنچے تاکہ جہاں ایک جانب عمران خان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ایک جانب جہاں عمران خان کی زندگی بچانے کے لیے کوشش کی جا سکے یا عمران خان کو اس سازشی ٹولے سے نکالنے کی کوئی رہ نکالی جا سکے وہ ممکن ہو تو دوسری جانب کارکنان کو بھی پتا چل جائے ہر علاقے کے لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ جی یہ جو بندہ ٹکٹ لینے کا خواہش مند ہے جو عمران خان کا جنڈا اٹھا کر جہاں ہمارے گھڑوں کے اوپر روز آیا ہوتا ہے یا علاقے کے اندر یہ اپنی کمپین کر رہا ہوتا ہے یہ عمران خان کے ساتھ دراصل کتنا مخلص ہے یا کتنا مخلص نہیں ہے کیونکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کو کامیابی دلوانے کے اندر سوشل میڈیا نے جتنا کردار ادا کیا تھا جتنا کردار اور کسی چیز نے ادا نہیں کیا تھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ عمران خان کو آج پیغام پہنچوا سکتے ہیں آپ عمران خان تک بات پہنچوا سکتے ہیں کہ ہمارے حلقے کا جو ایم این اے یا ایم پی اے جو آپ کے ٹکٹ لے رہے ہیں یہ دراصل آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں اس سے اچھا کوئی اور کینڈی ڈیٹ ہے مضبوط کینڈی ڈیٹ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو یہ معاملات بڑے ضروری بھی ہو گئے ہیں اور اگر عمران خان ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں تو شکین جانئے پاکستان کی ساری سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے عمران خان تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ اپنی پارٹیسپیشن ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا